مقتدائے اہل سنت رئیس اعظم علیسہ حضور مجاہد ملت سلطان التارکین حضرت علامہ محمد حبیب الرحمن قرشی حاشم عباسی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت با سعادت آج محرم الحرام تیرہ سو بائیس ہجری بروز سنیچر بوقت صبح صادق بمقام دھام نگر شریف صوبہ علیسہ میں ہوئی حضور مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن قرشی حاشم عباسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آرح باللہ قطب وقت حضرت مولانا مفتی شاہ حافظ عبدالکافی علیہ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ آلیہ قادریہ نقش بندیہ مجددیہ میں مرید تھے حضرت مولانا سید شاہ حکیم محمد احسن صاحب معروب بھی حکیم بادشاہ صوم جو حضرت سید فخر الدین حکیم بادشاہ کے پوتے تھے انہوں نے اسی سلسلے میں حضور مجاہد ملت کو خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی اس کے علاوہ ہم شبیح غوث عظم مخدوم ثانی کا چوشہ شریف حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں کا چوشوی قدسہ سی رہونے سلسلہ آلیہ قادریہ معمریہ منوریہ اور سلسلہ آلیہ چشتیہ سراجیہ نظامیہ آشرفیہ کی اجازت و خلافت نیز دعا سیفی وغیرہ کی اجازت عطا فرمائی تھی اس کے علاوہ قطب مدینہ خلیفہ عالی حضرت حضرت علامہ زیاء الدین مدن قدسہ سی رہونے حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو تفاصیر و احادیث کی اجازت عطا فرمائی تھی اس کے علاوہ حضرت مولانا علامہ سعاد اللہ مکی قدسہ سی رہونے حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو دلال الخیرات شریف قصیدہ بردہ شریف عزب البحر غیرہ کی اجازت عطا فرمائی تھی اس کے علاوہ حضرت علامہ شاہ ظہور حسام مانکوری علیہ الرحمہ نے حضور مجاہد ملت کو سلسل عالیہ حسامیہ کریمیہ کی اجازت و خلافت انعائیت فرمائی اور خود سلسل عالیہ قادریہ معمریہ منوریہ ہندیہ کی اجازت و خلافت حضور مجاہد ملت قدسہ سی رہو سے حاصل کی اس کے علاوہ حضور حجت الاسلام شہزاد عالی حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا خان قدسہ سی رہو نے قرآن حکیم صحاء ستہ و سننہ حدیث و جمعی اذکار اور اوراد جمعی سلسل کی اجازت عطا فرمائی حضور مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمان حاشمی عباس رحمت اللہ تعالی نے پہلا حج یعنی حج فرض تیرہ سو اکتالیس حجری اور دوسرا حج انیس سو پچپن عیسوی اور تیسرا حج انیس سو سڑسٹھ عیسوی چوتھا حج انیس سو بہتر عیسوی اور پانچوان حج انیس سو چہتر عیسوی اور چھتا حج انیس سو اسی عیسوی میں فرمایا حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے دربار غوثیت معاب رضی اللہ تعالی عنہ میں دو مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا تھا اور آپ نے قوم و ملت کی ہمدردی میں آٹھ مرتبہ قید و بند کی صعوبتوں کو بھی برداشت فرمایا تھا کیا بتائیں کیسے کاتی ہم نے قید زندگی نام لے لے کر تیرا زنجیروں سے کھیلا کیے جب حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ تیسرے حج سے فارق ہو کر بمبئی واپس تشریف لائے اور بعد نماز مغرب مسافر خانہ کے زینے سے اتر کر پھاٹک کے قریب تشریف لائے تو سامنے سے ایک نہایت فرحت کے ساتھ ایک عرب صاحب فرمانے لگے گئے امام المکہ امام الحرم امام المکہ امام الحرم سیدی سرکار مجاہد ملت قدسہ سے روح فرماتے ہیں کہ جب میں اس پر ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے فرمایا حاضر امام المکہ امام الحرم یہ امام مکہ ہیں یہ امام حرم ہیں اس تیسرے حج کے موقع پر بھی سیدی سرکار مجاہد ملت نے جمعہ اور پنج وقتہ نماز کی علاہدہ جماعت مسجد نبی شریف میں قائم فرمائی تھی اور مسجد نبی شریف کے نجدی امام عبدالعزیز سے آپ نے مناظرہ بھی فرمایا تھا جس میں نجدی امام کی بڑی سلط اور رسوائی ہوئی تھی وہ مجاہد ملت امام حرم غوث و خاجہ کا جن پر ہے بے حد کرم جن کی عظمت کے چرش عرب تعاجم ان کا تاج فضیلت سلامت رہے حضور مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن عباسی حاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھ جماعتی الاولہ چودہ سو ایک ہجری مطابق تیرہ مارچ انیس سو اکیاسی عیسوی بروز جمعہ با وقت اثر پانچ بچ کر پیتالیس منٹ پر اسماعیلیہ اسپطال ممبئی میں وصال فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وصال کے وقت حضرت ٹوپی والے بابا قدسہ صرحو اور حضور مجاہد ملت کے دیگر احباب آپ کے قریب موجود تھے سیدی سرکار مجاہد ملت کی زبان مبارک و ایک علماتے تھے یہ بات جاری ہوئے یا اللہ یا رسول اللہ یا غوث اور آپ کی روح مبارک عالم قدس کی جانت پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ پہلی دفعہ بمبئی میں مسئن تالاب گراؤن میں سیدی سرکار حسن میامہ رہروی نے پڑھائی اور دوسری مرتبہ دمدم ہوائی اڈے پر حضرت علامہ زیاء المصطفی صاحب نے پڑھائی اور تیسری دفعہ خانقائے حبیبیہ قادریہ دھامنگر شریف کے وسیع عریض میدان میں مفتی عاظم علیسہ حضرت علامہ سید عبدالقدوس صاحب عبیبی قادریہ علیہ رحمہ نے پڑھائی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات سرکار مجاہد ملت کی قبر شریف کا پر سکون وقار دیکھ کر ہر نظر یہی محسوس کر رہی تھی اور ہر دل یہی کہہ رہا تھا کہ رحمت برس رہی ہے مزار حبیب پر جوارِ رحمتِ یزدہ میں تیری روح شاداں ہیں تیری خاک لہد کا ایک ایک زردہ درکشاں ہیں سچ یہ ہے کہ قائدینِ اہلِ سنت کا مبارک سلسلہ حضور مجاہدِ ملت کی ذات پر ختم ہے جس کے پیچھے اور صاف و کمالاتِ دینی و علمی کا ایک کاروان نظر آتا ہے جس نے اپنی جدائی سے ہمیں یتیم و بے سہار اور بے یار و مددگار بنا دیا صدحیت کی اپنے خاکستر میں جو چنگاری تھی جسے یادگارِ رون کے بزمدوشی سمجھنا چاہیے بعدِ سبا نے اسے بھی نہ چھوڑا اور بعدِ سرسر بن کر اسے کائنات کی پہنائیوں میں گم کر دیا اور ہماری محفل کا وہ جالہ چھن گیا جو اس شمع فروزہ کی بدولت قائم تھا ہائے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے دیکھ احساسِ زیان تیرا لہو گرمادِ فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے خائے افسوس کی داگے فرا کے صحبتِ شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے موسیقی